ایک شخص کو چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تین بار ناکام شخص کو چوتھی بار کیوں مان لے ہم نہیں مانتے بلاول بھٹو کا دیرہ مراجمالی میں اعلان جیالوں سے خطاب میں کہا آج فروری کو اپنا حق چھینیں گے ان کے گھر میں گھس کر ماروں گا پیپلز فارٹی کی حکومت بنائیں گے عوام اسلامباد میں بیٹنے والوں سے خوش نہیں پنجاب میں پیپلز فارٹی کے امیدواروں کو تیر کے نشان سے محروم رکھا جا رہا ہے سینٹرل الیکشن سل کے انچارج سانیٹر تاج حیدر کا چیف الیکشن کمیشن کو مراسلہ کہا پی پی ایک سو انیس میں پی پی امیدوار مجاہد اسلام کو ویلچئر کا نشان دیا جا رہا ہے تحریک انصاف سپریم کورٹ میں پارٹی الیکشن کو جائز ثابت کرنے میں ناکام ساپ شفاف الیکشن کا ڈھول پیٹنے والی پیٹ آئی نے اپنے الیکشن میں ہی جھاڑو پھیر دیا پیٹ آئی کا بیرہ اٹھانے والے بھکلا نے ہی پارٹی کا بیرہ غرب کر دیا پاس قانونی غلطیاں پوری پارٹی کے گلے کا توک بن گئی پیٹ آئی نے انٹرپارٹی الیکشن درست نہیں کروائے سپریم کورٹ نے رولز دیکھتے ہوئے فیصلہ دیا لیگی رہنما عطا تارر کہتے ہیں پیٹ آئی سے غلطی ہوئی انہیں معلوم نہیں تھا الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے الیکشن ملتوی کروانے کی ایک اور قرارداد سینیٹ سیکیٹریٹ میں جمع قرارداد فاتح سے آزاد سینیٹر حلال الرحمان نے جمع کرائی مواقف اپنایا کہ شدید سردی و برفباری خیبر پختونقہ میں ووٹ ڈالنے سے روک رہی ہے امیدواروں کو دہشتگردوں کے حملوں کا بھی خدشہ ہے لاپتہ افراد کے مسئلے میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے جمال رئیسانی کی بلوچستان شہدہ فورم کے دھرنے میں گفتگو کہا مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھے ہیں ہمارے نوچوان بھائی باپ صرف پاکستان کے لیے شہید ہوتے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹونٹی میں بھی پاکستان کو شکست کیویز نے اکیس رنز سے ہرا دیا گرین شرٹس کی توٹل میں آیا کی روایت برقرار رہی اپنرز ناکام رہے بابر آزم 66 فخر زمان 50 رنز سکور کیے ایڈن ملنگ کی شاندار باولنگ تہتیس رنز دے کر چار شکار کیے ٹیم بینچریر اور اش سودی کی دو دو وکٹے نیوزی لینڈ نے ایک سوپے چاند میں رنز کا حد دف دیا تھا پیمز میں اوٹی بند ہونے کی خبریں بے بنیاد کرا ترجمان ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر مبشر ڈاہا کے مطابق اوٹی کے باہر آویزہ لسٹ بے بنیاد ہے انتظامیہ کا کوئی تعلق نہیں لسٹ کس مقصد کے تحت لگائی گئی تحقیقات جاری ہیں اسپطال فنڈز کی کمی کا شکار ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے